بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اقامہ ایکسپائر ہیں جی حروب ہے یا کسی سے دسلے میں مطلوب ہیں یا بھائی کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ ہے یا بدھون کفیل آپ کام کر رہے ہیں یا کمپنی بغیرہ مستصر بغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں آپ تو یہ تمام جو ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں جو آپ کو یہاں پر میں ساتھ میں دکھا بھی دیتا ہوں میں بھائی آپ اگر کوئی کچھ بندے یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ حروب ساٹھ دن کا ٹائم م والے یا خروج نہائی لگا کر واپس چلے جائیں تو سارجنوں میں بھائی سختی والا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے اتنا سنگین نہیں آئے یہ بور رہے ہیں تو یہ بات جھوٹ ہے بھائی جو بندہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے نا ہاں اقامہ ایکسپائر ہیں تو وہ بندے کو نہیں ڈیپورڈ نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو واضح کر دوں میں وہ بندے کو لے جاتے ہیں ایک آت گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں بولتے ہیں اپنے کفیل کو بولو آپ کے اقامے لگائے ہاں حروب والا مطلوب والا پکڑ ہے یہ تو پھر نہیں چھوڑتے ہیں پھر اس کو بھائی ڈیپورڈ کر کے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی باہ خوبی جانتے ہیں جو بھائی سعودی ریبی میں پرانے مقیم ہے ان قوانین کے متعلق جو رپورڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں ایک چیز واضح کر دوں جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے حروب کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا سارتنگ کا ٹائم بعد میں سائے خاص کے متعلق بھی یہ کہہ دیا گیا کہ سائے خاص جو افراد ہیں وہ بھی نکل کفالہ کروا سکتے ہیں بشرت ہے کہ ان کا کوئی بھی کسی قسم کا پولیس کا ریکار نہ ہو اور نہ ان کے اوپر کو فائن وغیرہ جرمانہ وغیرہ ہو تو وہ بھی کسی نیو کفیل کے نام کے اوپر نیکل کفالہ کروا سکتے ہیں بشرتے کے آپ کے اوپر اگر حروب بھی لگا ہوئے تو پھر بھی آپ کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ بھائی میں یہاں پر آپ کو ایک نمبر دکھا رہا ہوں اپنا ورس اپ نمبر ہے جی میرا کچھ باہی بولتے ہیں جی کنٹری کوڈ تو ڈبل زیرو آپ کو پتا نہیں بھائی پاکستان کا کنٹری کوڈ کیا ہے ڈبل زیرو نائن ٹو آگے تین سو اٹھارہ نو سو چالیس 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 چورتالیس یہ نمبر ہے سیدھا سیمپل میں آپ کوڑ لگا کر دکھا رہا ہوں میں ٹھیک کچھ بندے بولتے ہیں بھائی یہ نمبر نہیں ہے اور سب ہی نمبر آپ کا نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ نے ان چیزوں کے مطلق کچھ جاننا ہو یا اپنے خروج کا پیپر یا مطار کا پیپر وہ نکلواننا ہو مطار کا پیپر بسکل ہوتا ہے بندہ جو سعودی ریبی سے آ جاتے ہیں تو وہ کیا واپس دوبارہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں ان کو کلیر ہو جاتا ہے اس پیپر سے ہاں بھی میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہے یہ ممکن کب تک جا سکتا ہوں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یہاں بھر آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں ہی مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامہ ایکسپائر تھے وہ پچھلے چھے سے سات دنوں میں وزاتے داخلی کے طرف سے یہ ائرپورٹ جاری کی گئی ہے کتنے گرفتار ہوئ دیکھنی آٹھ ہزار ایکسو اٹالیس افراد ٹھیک ہے مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامے وگر ایکسپائر تھے چاہے وہ بدون کفیل کامکار رہے تھے یا کمپنی سے باہ کر کہیں کامکار رہے تھے یہ ویسے پکڑے گئے ٹھیک ہے جی آگے لکھا ہوا جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر قرآن تک سے انٹر ہوتے یا سعودی بیسن نکلتے ہوئے تین ہزار آٹھ سو اناسٹھ افراد ٹھیک ہے جی آگے یہ مخالفہ نظام عمل عمل ٹھیک ہے یہ چیز اس چیز کے اوپر غور کریں یہ وہ ہے جی سائخہ سابل منجلی یا ہارس وغیرہ والے یہ کمپنیوں سے باگے ہوئے بدون کفیل باہر کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کچھ کیا باہر اپنی مرضی سے کچھ کام کیے جا رہے ہیں وہ بندے جو پکڑ جاتی ہیں اس صورت میں بھی بندے ڈیپورٹ ہوتی ہیں جی کل میرے ساتھ ایک بھائی نے رابطہ کیا اور بورا میں ریاض میں ٹیکسی چلا رہا تھا تو ایک فلپینی لڑکی کو میں نے بٹھ کھایا مشوار کے طور پر اور رستے میں جہاں اس کو اتانت اس سے پہلے ہی مجھے بھائی شورتوں نے روک لیا اور مجھے پکڑ لیا مجھے ڈیپورٹ کر دیا اس یعنی کہ وہ بندے بھی جو بدون کفیل کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیپورٹ ہو جیتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے نہیں دو ہزار ایک سو چھبی سفراد ہے ٹوٹل ویسے چودہ ہزار ایک سو تیتی سفراد پچھلے چھے ساتھ دنوں میں گرفتار کیے گئے ہیں ایک چیز یہاں پر آپ کو اور دکھا رہا ہوں جی وہ ہے جی دیکھ لیں جی آپ ان میں لکھا ہوا ہی ترہیل ٹھیک ہے ترہیل یعنی کہ جیل جیل سے جو ڈیپورٹ ہوئے پچھلے چھے ساتھ دنوں میں ان کی ضرورت دیکھ لیں دس ہزار ساتھ سو تیس کتنے بندے دس ہزار ساتھ سو تیس افراد یہ وہ ہیں جی جو سعودی لیبیہ سے ڈیپورٹ ہوئے جو سعودی لیبیہ سے ان کو جیل کے رستے آؤٹ کر دیا گیا تو دس ہزار ساتھ سو تیس افراد وہ ہیں جی اگر آپ کوئی بھی بندہ ایسا ح ہلکہ لے رہا ہے اس چیز کو حروب یا مطلوب ہے جی تو اب سار دن کا ٹائن ملا ہوا تو وہ اس کی غلط فہمی ہے جی کیونکہ میں آپ کو یہ واضح کچھ ویڈیوز پہلے بھی کر چکا ہوں یہاں پھر بتا دوں کہ بھائی اگر سار دنوں کے اندر آپ نے نکل کفالہ کروا لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا خروج نہائی لگوا لیا ہے ٹھیک ہے اگر دونوں کام نہیں آپ کرتے ہیں تو سار دن کے بعد پھر آپ کے اوپر قانون مزید سخت ہونے والے ہیں